سانیہ مرزا جو کہ فرسٹ مسلم وومن فائٹر پائلٹ بنی ہے انڈیا سے پاکستان میں ہندو کمیونٹی سے بلانگ کرنے والی کوئی ایک ایسی وومن بتائیں جو کہ فائٹر پائلٹ ہو یا کسی بھی فیلڈ میں کسی اچھے عہدے پر ہو آپ کو عام خبر دیں گے اسلام آباد آئیٹین میں بوبجنہ خودکش حملہ ہوا ہے یہ جو خودکش حملہ آور تھا یہ تھا نہیں بلکہ تھی یعنی کوئی خاتون تھی کوئی عورت تھی کہ اگر آپ کو کچھ عرصہ پہلے کا واقعہ یادو تو ایسے خودکش بمبار خواتین تیار کی گئی ہیں کہ آپ انصاف کائم کر رہے ہیں اور تو بھی تعلیم نہیں ہو سکتی اگر ہم انڈیا کی بات کریں وہاں پر مسلم انڈین لڑکی بنی گا ساتھ میرے انڈیا کی بات وہ جمہوریت میں بڑی زبزت ہے دنیا میں سب سے ون ہے ایسی کوئی بات نہیں انڈیا کی معیشت دنیا کے پانچ میں نمبر پر آگئی ہے وہ پہلے لمر میں بھی آئے گی اس کی وجہ ہے کہ ان میں ایک کا بہت ہے وہ اپنی دیس کی بات کرتے ہیں وہ جہاں بھی جاتے ہیں اپنی دیس کی بات کرتے ہیں جس سمت میں ہمیں لے گئی ہیں اور جس نیچ پر ہم پہنچ چکے ہیں وہاں پہ یہ بلک آگے کیسے چلے گا باہر کی دنیا ہمیں دیکھ رہی ہے اور ہمارا مزاق اڑا رہی ہے فائٹر جیٹ کی یہ پائلٹ بنی ہے آپ کو پتا ہے کہ مسلم وہاں پر حکمران بھی بن چکا ہے لیکن ایسا پاکستان میں نہیں ہوا وہ قویسٹنز ریس کرتے ہیں کیوں نمس سے دوستو جہن ہندوستان سپیشل میں آپ کا سواگتہ دوستو یوپی کے مرزا پور کے ایک چھوٹے سے گاؤں کی رہنے والی سانیا مرزا نے پورے دیش کا نام روشن کر دیا ہے سانیا مرزا دیش کی پہلی مسلم مہیلا فائٹر پائلٹ بننے جاری ہے اس کے ساتھ ہی وہ یوپی کی پہلی مہیلا پائلٹ چنی گئی ہے سانیا مرزا نے اینڈی ایگزام کی پریقشا پاس کر یہ مقام حاصل کر لیا ہے ستائیس دسمبر کو ویپ پونے میں جوائننگ کریں گی مرزا پور کے صدر تحصیل چھتر کے جسووار گاؤں میں رہنے والی سانیا کے پتا شاہید علی ایک ٹی وی میکینک کا کام کرتے ہیں یوپی مادیمک شکشا پریشد میں ہندی میڈیم شکشا گرہن کر سانیا نے پائلٹ بننے کا سپنا دیکھا اور اسے حاصل بھی کر لیا ہندی میڈیم میں پڑھائی کرنے والی سانیا نے کہا کہ ہندی میڈیم والے بھی اپنا سپنا حاصل کر سکتے ہیں بس ارادہ پکا ہونا چاہیے سانیا مرزا اینڈی اے کی پریقشا پاس کر بھارتی ویو سینہ میں دیش کی پہلی مسلم مہلا فائٹر پائلٹ بنے جا رہے ہیں انڈیا کی یوپی سے بلانگ کرنے والی سانیا مرزا جو کہ فرسٹ مسلم وومن فائٹر پائلٹ بنی ہے انڈیا سے اور پاکستان میں کیونکہ کہا جاتا ہے کہ انڈیا کے جو مسلم ہیں وہ اچھی کنڈیشن میں نہیں رہتے پاکستان میں یہ تاثر دیا جاتا ہے کہ انڈیا کی جو مسلم خواتین ہیں انہیں آگے بڑھنے کی زیادہ اپرچونٹیز موجود نہیں تو پھر اس نیوز پر پاکستان کی پبلک سے اپینین لوں گا اور ساتھی ساتھ یہ پوچھوں گا کہ پاکستان میں ہندو کمیونٹی سے بلانگ کرنے والی کوئی ایک ایسی وومن بتائیں جو کہ فائٹر پائلٹ ہو یا کسی بھی فیلڈ میں کسی اچھے عہدے پر ہو اگر خواتین کی بات کریں خاص طور پر مسلم خواتین کی بات کریں جو انڈیا میں ہیں آپ کو کیا لگتا ہے ان کو ان کے رائٹس مل رہے ہیں وہ ایکول مطلب جیسے ہی جیسے ان کے جو جس فیلڈ میں وہ جانا چاہتی ہیں اس فیلڈ میں ایزیلی وہ اپنا کام کر پا رہی ہیں یا نہیں دیکھیں اگر نورمل سنیری میں بات کیجئے تو انڈیا میں اوورال اپورچینٹیز بہت زیادہ ہیں تو وہاں پہ میرے حل میں بائسنس ہے لیکن وہ جن لوگوں میں بائسنس ہے ان لوگوں کے پاس ایسی پوزیشن نہیں ہیں کہ وہ پرائیویٹ سیکٹر میں سپیشلی گورنمنٹ سیکٹر میں ہوگا تھوڑا بہت وہ یہاں بھی بھی ہے پاکستان میں تو جیسے ایک تاثر دیا جاتا ہے کہ انڈیا کی خواتین مسلم خواتین کو انہیں مطلب اسری کے سے رائٹ نہیں دیے جا رہے یا انہیں بہت دبایا جا رہے میں اس حوالے سے کوئیسن کر رہا ہوں کہ مجھے کوئی ایک فیلڈ بتائیں جس میں انڈیا کی خواتین کوئی ایک فیلڈ جہاں پر آپ کہہ سکیں کہ اس فیلڈ میں انڈیا کی مسلم خواتین میں سے کوئی خاتون موجود نہیں نہیں میں نے اتنی کوئی دیپ اس کی سٹیڈی نہیں کی لیکن وہاں پہ نا پوائنٹ جو ہے نا زیادہ اس کو بہت زیادہ اسکلیٹ کیا جاتا ہے چیزوں کو کہ کوئی بھی ایشو دے جیسے پردے کا معاملہ تھا مطلب چھوٹی بات کو بڑھا کر کے بڑھا دیا جاتا ہے اتنی ایشو ہوتا نہیں جتنا میڈیا پہ ہمیں دکھا دیا جاتا ہے اور ابھی ابھی تو ہم بات کریں مسلم کی اگر ہم یہاں پر پاکستان میں رہتے ہو خواتین اور پھر اگر ہندو خواتین کی بات کریں یا منورٹیز کی بات کریں جو سندھ والی سائٹ پہ آپ کو کیا لگتا ہے انہیں ان کے رائٹس مل رہے ہیں اگر آپ بلکل ریالسٹ ہو کے بولیں نہیں سندھ میں تو بس ایک پاکستانی جو رائٹس ہیں نا سیول رائٹس ہیں وہی ایکسپلائٹ ہو رہے ہیں تو ایک نون مسلم سے آپ کیسے ایکسپلائٹ کر سکتے اس کے ساتھ ویتری ہو رہی ہوگی وہاں پہ تو میل ڈومیننٹس بھی اتنی زیادہ نہیں ہے لاش ویک میرا ویزر تھا دس دنوں کا ویزر تھا وہاں پر میں نے دیکھا جو ان کی کنڈیشن تھی میل ہو فی میل ہو اور خاص طور پر جو کیونکہ ہندو کمیونٹی زیادہ تر وہاں پر اس ہندھ کے ایریا میں رہتی ہے بہت بری کنڈیشن میں تھی کیا وجہ ہے ہم ہمیشہ بلیم کر دیتے ہیں کبھی برما کی بات کرتے ہیں کبھی کشمیر کی کبھی انڈیا کی کہ وہاں پر جی مسلمانوں پر خواتین پر بہت ظلم ہو رہا ہے ہمیں اپنے آپ پر پہلے فوکس کرنا چاہیے ہمیں انسانی حقوق پہلے اپنے آپ کو دینے چاہیے پھر کہیں پر نہیں سب سے بڑی جو چیز ہے نا ہمیں ان لوگوں کو رائٹس دینے ہیں یا نہیں یہ بات کی بات ہے پہلے ان لوگوں کو ایڈوکیٹ کرنا ہے کہ ان کے رائٹس ہیں کیا انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمارے رائٹس ہیں کیا کسی بھی بلیٹفارم کی اوپر اس ٹاپک پہ بات ہی نہیں کی جاتی کبھی آپ نے میڈیا پر ایسی ٹاپک پہ بات کرتے ہیں شاید بہت کم دیکھا ہوگا نہیں آپ جب تک ان لوگوں کو ایڈوکیٹ نہیں کریں گے نا سو میں سے دس تو بولیں گے نا ابھی بول ہی کوئی نہیں رہا تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہے آپ گئے آپ نے وزیٹ کیا ہے میں کچھ لوگوں سے ملا ہوں سندھ کا وزیٹ کیا یا کراچی میں نے وزیٹ کیا تو مجھے پتہ ہے کہ وہاں میں کیا آورال حالات ہیں لیکن ویسے تو ان لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے اور جن لوگوں کو وہاں پہ ایڈوکیشن ملی بھی ہے نا وہ لوگ اسیریہ میں نہیں رہتے اب یہ بھی چیز ہے کچھ لوگ ہیں جو فائٹ کر رہے ہیں ریزسٹ کر رہے ہوں گے لیکن موسیلی لوگ وہاں پہ ریزسٹ نہیں کر رہے اور وہ موڈ آٹ کر چکے ہیں اسیریہ سے موڈ کرتے جا رہے ہیں ابھی میں کوئیسٹن سب سے یہ جو بھی بات کر رہے ہیں اسے پوچھ رہا ہوں کہ کوئی ایک فیلڈ بتائیں جس پاکستان میں ہم کہہ سکیں کہ یہ ہندو خاتون ہے ہندو لڑکی ہے یا منورٹیز میں سے سکھ ہے یا کرسٹن ہے وہ کسی اچھی پوزیشن پہ کسی آرمی کی کسی اچھی پوزیشن پہ ہے یا کوئی اچھی کسی بھی فیلڈ میں آپ بتا دیں میری نولیج میں دیسے چلی میری انڈیا کی بات وہ جمہوریت میں بڑی زبزت ہے دنیا میں سب سے ون ہے ایسے کوئی بات نہیں وہ پہلے نمبر میں بھی آئے گی اس کی وجہ ہے کہ ان میں ایک ہم بہت ہے وہ اپنی دیس کی بات کرتے ہیں وہ جہاں بھی جاتے ہیں اپنی دیس کی بات کرتے ہیں اور یہاں جیتنے بھی ہیں وہ اپنی دیس کی بات نہیں کرتے ہیں وہ صرف پاکستان کو یہ ہے علاقہ پاکستان نے ہی رہا ہے قدر کوئی دی مطلب آپ کہنا چاہ رہے ہیں اپنے ملک کو بھی اچھا کرو اور دوسرے کے ملک کو بھی اچھا کرو اپنے ملک کو بناو سب اچھے بنجھو سب اچھا ہے یہ منافع خوری زخیرہ خوری یہ ختم کر دو سب اچھا ہے کیا کہنا چاہیں گے کتنی بڑی بات ہے بہت بڑی بات ہے اپنے آپ میں بہت بڑی بات ہے بہت ساری ایسی جگہ ہیں جو نیرو منڈیڈ لوگ جہاں پہ رہتے ہیں وہ نہیں بھی آلاو کرتے ہیں اگر آپ کو فیملی آلاو کر رہی ہے تو وہاں پہ سوسائٹی آلاو نہیں کرتی ہے اور ہر طرح کے ماحول میں اجسمنٹ کر کے دیکھیں دنیا ایک رائیویلٹی سے بھری ہوئی جگہ ہے وہاں پہ آپ کو پوزیٹیوٹیز بھی ملیں گی اور آپ کو نیگٹیوٹیز بھی ملیں گی یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ اپنے فریڈم کو لے کر کہاں تک چلتے ہو انہوں نے ایک قدم اٹھایا اور بہت اچھا قدم اٹھایا یہ انسپیریشنز ہے لڑکیوں کے لیے آنے والی لڑکیوں کے لیے کہ آپ اپنے قدم بڑھاؤ پاکستان میں بنے تو وہ ویلیویبل بات ہے لیکن بھارت میں ایک مسلم بنی ہے تو یہ بہت ویلیویبل بات ہے اور وہ جو لوگ کہتے ہیں کہ بھارت کے اندر مسلمانوں کے ساتھ ظلم اور تشدد تو یہ ان کے لیے کتنا بڑا انہوں نے بتایا ثبوت دیا کہ بھائی ایک مسلمان لڑکے کو پائلٹ بنا کر اس کے بارے میں کیا کہنا چاہیے گی مائنورٹیز کو کیا وہ حقوق دے رہے ہیں یا نہیں دیکھیں میں صرف یہی کہوں گی کہ لوگوں نے شرکے بنائے ہمیں اللہ تعالی نے ہمیں انسان پیدا کیا اللہ تعالی نے ہمیں یہ نہیں بولا کہ آپ مسلم کے گھر پیدا کرنے جا رہا ہوں آپ ہندو کے گھر پیدا کرنے جا رہا ہوں اللہ تعالی نے بولے میں نے آپ کو ایک انسان بنا کے پیدا کیا اور آپ نے ایک آپ چاہے پائلٹ بن جو کچھ بھی بن جو